بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شہادت جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے سلسلے سے چونکہ یہ ایام چل رہے ہیں جنہیں علماء نے ایام فاطمیہ کے نام دیا ہے اور ان ایام میں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت اور ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو اس پروگرام میں بھی ہم حضرت فاطمہ زہرہ کی زندگی کے کچھ پہلوں پر روشنی را لیں گے کون فاطمہ کی جو پیغمبر اسلام کی ایک لوٹی بیٹی تھی پیغمبر مکہ میں تھے اور پیغمبر کو ستایا جا رہا تھا ان پر ظلم ہو رہے تھے تو پیغمبر کا جو ساتھ دیتی تھی وہ حضرت خدیجہ دیتی تھی لیکن جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب جب دو متدگار اس دنیا سے چلے گئے تو پیغمبر کے لیے مرحلہ بہت ہی مشکل تھا لیکن اس وقت پیغمبر کا جو ساتھ دیتی تھی اور پیغمبر کے غموں کو کم کرتی تھی وہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ہیں اور ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیٹی کو کس طریقے سے اپنے باپ کی یا اپنی والدہ ماں کی کس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے کس طریقے سے خدمت کی جاتی ہے یہ خود حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے بتا دیا کہ پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا جب جناب خدیجہ نہیں ہے یعنی جناب فاطمہ زہرہ کی والدہ جناب خدیجہ اس دنیا سے گزر چکی ہیں اور اس طریقے سے آپ نے خدمت کی اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ کی کہنا پڑا ام ابیہ تعلیم کا سلسلہ آپ دیکھیں پرورش کا سلسلہ تو جناب فاطمہ زہرہ نے کبھی مولا کائنات سے کوئی شکوہ نہیں کیا کوئی گلہ نہیں کیا کہ میں بچوں کی پرورش کرتی ہوں مجھے بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں کیونکہ مولا کائنات ہمیشہ کسی نہ کسی مہم پہ کسی نہ کسی مارکے پہ ہوتے تھے تو آپ جانتی تھی کہ باہر کے جو کام ہیں جو دین کے ہیں جو چیزیں اہم ہیں انہیں مولا کائنات پہنچا رہے ہیں اور جو گھر کے کام ہے خاص کر بچوں کی پرورش اسے مجھے انجام دینا چاہیے اور کبھی شہزادی نے اس بات کا بھی شکوہ نہیں کیا یہ بھی بہت بڑا درس ہے اگر یہ درس حاصل کر لیا جائے تو ہمارے گھروں میں خاص کر زوجہ اور شوہر میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو دیکھیں حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت لیکن یہی شہزادی فاطمہ زہرہ ہیں کہ جیسے ہی بابا اس دنیا سے گئے ہیں اب امت ہے جس کا کلمہ پڑھتی تھی اسی رسول کی بیٹی کو ان کے خانوادے والے کو فراموش کر دیا اور اتنے ظلم کیے اتنے ظلم کیے کہ بی بی کو مرسیہ پڑھنا پڑا اور کہنا پڑا بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑھیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑھتیں تو یہ دن اندھیروں میں بدل جاتے تھارا برس کی عمر میں ضعیفہ معلوم ہونے لگی شہزادی سر کے بال سفید ہو گئے اسہ کا سہارہ لے کے چلتی تھی اور بابا دنیا سے گزر چکے ہیں آپ گریہ کرتی تھی تو امت کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا اور امت نے آکے شکایت کی اے علی آپ نبی کی بیٹی سے کہیں کہ ہمارے نیند میں خلل پڑتا ہے وہ اتنا گریہ نہ کریں اور ظلم یہیں تک نہیں رکا بلکہ ایک روز امت کے لوگ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے جو لا الہی لی اللہ محمود الرسول اللہ کہتے تھے رسول کے پہلوں میں بیٹھتے تھے جو اپنے آپ کو صحابی کہتے تھے وہی آگ اور لکڑیاں لے کے آگے تمام کتابوں میں موجود ہے کہ کس نے یہ عمل انجام دیا شہزادی کے گھر میں آگ لگائی صحیح بخاری صحیح مسلم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے آئے اور کہا کہ اے نبی کی بیٹی ابو الحسن سے کہیے کہ باہر آ جائیں ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے صحیح جناب فاطمہ زہرہ نے یہ سنا کہا کہ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسن اور حسین ہیں جس میں ابو الحسن جس میں نبی کی بیٹی انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے یہاں تک کہ وہ مسلمان جو لا الہ علی اللہ کہہ دیا تو وہ صحابی جو نبی کے پہلوں میں بیٹھے تھے انہوں نے جناب فاطمہ زہرہ کے گھر میں آگ لگا دی دروازہ چلنے لگا جناب فاطمہ زہرہ کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گیرا اور آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں شکستہ ہو گئیں جناب محسن شہید ہو گئے لیکن فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا یہ درد یہ غم یہ مصیبتیں آپ چھپائے تھیں آپ نے ظاہر نہیں کیا پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں ہیں یہاں تک کہ کچھ دن اسی کربو عذیت میں گزرے اور ایک روز حضرت فاطمہ زہرہ جناب فضہ سے کہا کہ فضہ میں عبادت کرنے کے لئے جا رہی ہوں فضہ میرے بیٹے دونوں آئیں تو انہیں کھانا کھلا دینا جناب فضہ نے کہا ٹھیک ہے شہزادی عبادت کرتے کرتے جب خاموش ہو گئے جناب فضہ پہنچی ہیں تو کیا دیکھا ہے اب جو سامنے منظر تھا وہ عجیب و غریب تھا یہ تھا منظر کی شہزادی اس دنیا سے گزر چکی تھی جیسے ہی فضہ کو گریا کرتے ہوئے شہزادوں نے دیکھا دوڑتے ہوئے آئے دیکھا کہ والدہ ماجدہ اس دنیا سے گزر چکی ہے نبی کی بیٹی جا چکی اس دنیا سے روتے ہوئے جناب مولا کائنات کے پاس آئے یہ خبر دی مولا کائنات جب آئے ہیں اب آنے کے بعد کیا دیکھا ہے کہ نبی کی ایک لوٹی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ اس دنیا سے گزر چکی ہیں اب کیا تھا امام حسن ہے امام حسین ہے جناب زینب و ام کنسوم ہے جناب فضہ ہیں اور خادمہ بھی ہیں گریے کی آواز بلند ہونے لگی یہاں تک کی مولا نے غسلوں کفن دیا لیکن ایک بات جو شہزادی نے مولا سے چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی پسلیوں کی ہڈیاں ٹوڑ گئی تھی جب دروازہ آپ کے اوپر گرائیا تھا مگر یہ بات کبھی نہیں پتا چلی مولا کائنات کو جب آپ غسل دے رہے تھے چیخ مار کے اور آپ روتے ہیں آپ کی آواز بلند ہوتی ہے پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے بعد میں یہ بتایا تھا کہ نبی کی بیٹی اتنی سابرہ تھی کہ کبھی اپنے اس غم کو مجھے نہیں بتایا کہ پسلیوں کی ہڈیاں ٹوڑ چکی ہیں یہ کہہ کہ مولا کائنات اکثر شہزادی کے بعد رویا کرتے تھے اتنی بڑی سابرہ تھی نبی کی بیٹی کی وسیعت کے مطابق مولا کائنات نے غسل و گفن دیا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا لیکن شہزادی کچھ لوگوں سے جو نبی کے صحابی تھے اتنی ناراض تھی اتنی ناراض تھی کہا ابو الحسن آپ نے وسیعت کر دی تھی کہ میرے جنازے میں فلا 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 نہ آئیں شہزادی نے نام لے کے بتایا تھا یہ نام کسی اور کے نہیں تھے بلکہ وہی لوگ تھے جو رسول کے پہلے گو میں بیٹھتے تھے جو رسول کے صحابی تھے اور کہاں دفن کیا گیا بخی میں دفن کیا گیا آج تیس سے پینتیس لاکھ لوگ پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں کیا سب کی غیرتیں مر گئی ہیں کیا کسی کو احساس نہیں ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی بیٹی کی قبر آج بھی ویسے ہی ویران پڑی ہے جس پہ سورج کی تمازت سورج کی دھوپ اس بات کی گواہ ہے کہ جس طرح نبی کی بیٹی کو زندگی میں ستایا گیا پریشان کیا گیا اس امت نے نبی کی بیٹی پہ ظلم کیا آج بھی وہی امت وہی نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت آج بھی نبی کی بیٹی کو ستا رہی ہے ان پہ ظلم کر رہی ہے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جل سے جل ایسا انتظام کر دے کہ شہزادی کی قبر پہ سایہ ہو جائے اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو اس طرف مور دے کہ لوگ اس بات پہ امادہ ہو جائیں کہ جل سے جل جنت الوقی کی تعمیر کی جائے ایس قوم کے رونے کو یہ بات بڑی ہے موسیقی آج بہت بڑی ہے موسیقی موسیقی